بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو all my overseas friend دوستو آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے رمضان کے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے دوستو ان بھائیوں کے لیے جو آج فرس ٹائم ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم بتاتے چلیں کہ ہم فسیکلی اس پروگرام میں اپنے مزدور طبقے کے لیے لیبر طبقے کے لیے ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے جن کو انگلیش پڑھنے اور سمجھنے اور سننے میں دکت ہوتی ہے ان کے لیے ہم یہ ایک سپیشل پروگرام کرتے ہیں جس میں کہ ہم سب سے پہلے سپیشل فلائٹس کا ذکر کرتے ہیں کہ کون سی سپیشل فلائٹس ہیں جو پاکستان آ رہی ہیں کون سی سپیشل فلائٹس ہیں جو پاکستان سے جا رہی ہیں اور تھرڈ نمبر پہ ہم پاکستان کے تمام ائرپورٹس پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی فلائٹس آ رہی ہیں اور کونسی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس ملک سے فلائٹیں ان ممالک کی سپیشل فلائٹیں پاکستان آ رہی ہیں اور ان پر آپ ان کی ایمبیسی کے توسط سے اور اس ائرلائن کے توسط سے بیٹھ کے تو آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر موئی یوسف کی جو لیٹس پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی کمرشل ائرلائن کسی ملک سے آ رہی ہے تو آپ اس پر بیٹھ کے آ سکتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے جیسے دوستو چلتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کونسی فلائٹس ہیں جو پاکستان سپیشل ہیں اور آ رہی ہیں آج پندرہ تاریخ ہے تو یہ ہم آگئے پندرہ مئے میں پندرہ مئے میں ماشاءاللہ چار فلائٹیں ہیں پہلی امان سے کراچی ہے ایک سو چیلیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں ہیں پی آئیے اس کے بعد کینیڈا سے لاہور کی ہے دھائی سو بندے پی آئیے اس کے بعد یو اے سے فیصلہ بات کی ہے دھائی سو بندے پی آئیے اور اس کے بعد امان سے ملتان کی ہے ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں ہیں پی آئیے اس کے بعد دوستو ہم سولہ مئے میں آتے ہیں سولہ مئے میں پہلی فلائٹ ہے یوگلینڈا سے لاہور سولہ مئی دھائی سو بندے فلائے دوبئی سودان سے پشاور سولہ مئی دھائی سو بندے پی آئیے یو اے سے ملتان سولہ مائی ڈھائیسو بندے یو اے کی ائر لائن امان سے لاہور سولہ مائی ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں پی آئی اے اور اس کے بعد سعودی ریبیا کے شہر جدہ سے کراچی سولہ مائی ڈھائیسو بندے پی آئی اے اور عراق سے پشاور سولہ مائی ڈھائیسو بندے پی آئی اے اس کے بعد دوستو سترہ مائی میں دو فلائٹیں ہیں پہلی ہے ملیشیا سے لاہور سترہ مئی ڈھائیسو بندے ملیشن ائر لائن اور پھر سعودی ایر لائن سے پشاور سترہ مئی ڈھائیسو بندے سعودی ائر لائن ٹھیک ہے اس کے بعد جی اٹھارہ مئی میں ماشاءاللہ چھے فلائٹے ہیں پہلی ہے چائنہ کے شہر وہان سے اسلام آباد اٹھارہ مئی ڈھائیسو بندے پی آئیے دوسری یو ایسے کے شہر نیو یورک سے لاہور پھر قطر سے کراچی ڈھائیسو بندے کاتر ائر ویز پھر قطر سے ملتان ڈھائیسو بندے کتر ائر ویز پھر سعودی ایر بے شہر جدہ سے فیصل آباد ڈھائیسو بندے پی آئیے پھر یو ای سے پشاور ڈھائیسو بندے پی آئیے اس کے بعد دوستو 19 ماہ میں ہم آتے ہیں 19 ماہ میں ایک دو تین چار پانچ چھے فلائٹے ہیں پہلی ہے انڈونیشیا سے اسلام آباد 200 بندے پی آئیے تینکویت سے ملتان انیس مہے 140-140 کی دو فلائٹیں پی آئیے پھر قطر سے پشاور انیس مہے 200 بندے پی آئیے اور پھر یو اے ای سے لاہور انیس مہے 200 بندے پی آئیے پھر یو اے ای سے کراچی انیس مہے 200 بندے یو اے ای کی کوئی ائرلائن ہمیں کل کافی لوگوں نے کومنٹ کیے کہ یہ بتایا کریں کہ یو اے ای کی کونسی ائرلائن تو ہم جو بھی چیز آپ کو بتاتے ہیں وہ گورنمنٹ کی ڈاکومنٹیڈ ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یو اے ای کی ائرلائن تو اب آپ یہ جس بھی ملک میں ہیں آپ اپنے توسط سے ایمبیسی سے مختلف ائرلائن کو کال کر کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ائرلائن کے آفیس زیادہ نہیں ہوتے تین میکسیمم بھی کسی ملک میں ائرلائن ہوئی تو تین سے چار ہوں گی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو آپ ان چاروں کے جو ہوت نمبرز ہیں جو انہیں دی ہوئے ہیں اس کرونا وائرس کے لئے ان پہ آپ کال کر کے تو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی ائرلائن ہے اس کے بعد جی انیس مئے میں یوکے کے شہر مانچسٹر سے لاہور ہے ڈائی سو بندے پی آئی اے دوستو پھر بیس میں آتے ہیں بیس میں تین فلائٹیں ہیں پہلی چائنہ کے شہر شہنگائی سے ہے کراچی بیس مئے ڈائی سو بندے پی آئی اے دن کوئیت سے لاہور بیس میں دوستو بندے کوئیت اے ایر ویز اور پھر سعودی عرب سے ملتان بیس میں تین سو بندے سعودی اے لائن اکیس مئے میں ماشاءاللہ پانچ فلائٹیں ہیں پہلی سعودی عربیہ کے شہر دمان سے اسلام آباد اکیس میں تین سو بندے پی آئی اے دن امان سے لاہور اکیس میں ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں پی آئی اے دن یو اے سے اسلام آباد اکیس مائی ٹھائی سو بندے یو ای کی ائر لائن پھر یو ای سے فیصلہ بات اکیس مائی ایک سو چالی سے ایک سو چالی سے دو فلائٹیں پی آئی اے دن قطر سے پشاور اکیس مائی ٹھائی سو بندے پی آئی اے یہ تھی سپیشل فلائٹ جو کہ آنی ہے پاکستان اب وہ فلائٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان سے جانی ہے اور وہ سپیشل ہیں یہ آگئی جی جانے والی ڈپارچر گورنمنٹ آف پاکستان اور آج ہے پندرہ مائے مائے کی گیارہ جی ابھی تک جانے والی سپیشل فلائٹ کوئی نہیں ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مختلف پانچ بڑے ائر پورٹ ہیں سوری چھے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو ہیں فلائٹیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں سب سے پہلے ہم اسلامباد میں دیکھتے ہیں اسلامباد میں دوستو رائیول میں ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہے آج پندرہ تاریخ ہے پانچ بہ مہینہ اور صبح چھے بچ کے تیچ منٹ کا ٹائم ہے صبح صبح ہم لوگ یہ نیوز کبر کر لیتے ہیں گلگت پی کے سکھ 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 تس پہ تالس پہ جو ہے وہ آئے گی دین فوم فین لکو نائن ڈبل ون زیرو یہ بارہ پینتیس پہ ایکسپیکٹڈ ہے یہ جس ملک میں وہ بھائی مجھے نیچے کومنٹ کر دے کہ کس ملک سے آ رہی ہے فون فین میرے لئے ایک نیا سیٹی ہے اس کے بعد جی اور کوئی نہیں ہے دیپارچر میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے دیپارچر میں جی کلگت پی کے سکھ زیرو فائی ساتیس پہ ہے اور مانچسٹر پی کے سیون زیرو ون آٹھ پنتالیس پہ آٹھ دیپارچر میں ہے اس کے بعد جی کوئٹا پی کے ایٹھ ری سکھ سکھ تین بجے ایکسپیکٹڈ ہے تو میرے خیال میں یہ ایک خوشخبری ہے کہ کوئٹا آپرٹ ہو گیا ہے فائنڈلی کوئٹا پروال چاہ رہی ہے اور پھر انشاءاللہ کیونکہ ڈاکٹر مہید نے کہتا کہ اس ہفتے میں کوئٹا اور سیالکورٹ جو ہیں وہ ہم لوگ اس کے اوپر کام کریں گے کہ اس کو اوپن کیا جائے تو کوئٹا میں اگر ٹومیسٹک فلائٹ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کام شروع ہو گیا ہے اس کے بعد جی لاہور سے جائے گی اے پی ای ایس ایل ایکسپیکٹڈ ہے نو بجے اب یہ اے پی ای ایس ایل کیا ہے یہ بھی کوئی بھائی مجھے کومنٹ کر دیں میرے کال میں کل کسی نے کیا تھا بھٹ مجھے بھول گیا اے پی ای ای ایس ایل کسی بھولتے ہیں اور جس کے بعد دوستو اور کوئی نہیں اس میں پیرا ہوا دیتے ہیں لاہور لاہور میں سب سے پہلے آنے والی فلائٹیں دیکھتے ہیں لاہور میں آج ایک ہے جی ٹورانٹو سے پی کے سیون ایٹ ٹو دو بچ کے پانچ منٹ پہ یہ پاکستانیوں کو لے کر آئے گی سپیشل فلائٹ ہے اور جانے والی فلائٹس دیکھتے ہیں آج لاہور سے لاہور سے آج جانے والی کوئی فلائٹ نہیں ہے پندرہ تاریخ بروز جمعہ اور پھر ہم آتے ہیں کراچی میں کراچی میں ہم سب سے پہلے آرائیول دیکھتے ہیں آرائیول میں کراچی میں آج کوئی فلائٹ نہیں آرہی ٹھیک ہے اور پھر ہم ڈپارچر میں دیکھتے ہیں ڈپارچر میں آج کوئی فلائٹ نہیں جا رہی یہ ایک ہے یہ جی مسکت جا رہی ہے پی کے ایٹ ڈبل ٹو نائن اور یہ چھ پندرہ پہ اس کا جو ہے چیک ان اور فلائٹ انجنیرنگ اس کی چلے گی اوکے جی یہ ہو گئے یہ فیصلہ باد آتے ہیں فیصلہ باد میں آج بیرون ملک آرائیول آرائیول میں ساری کینسل ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں ڈپارچر میں تو ڈپارچر میں بھی ساری کینسل ہیں اس کے بعد جی آجاتا ہے ملتان ملتان میں آرائیول کوئی نہیں ہے اور ڈپارچر میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بعد باچا کان یعنی کے پشاور ایک تیس پہ کتر ایئر ویز دوہا سے آئے گی ایک تیس پہ آج ٹھیک ہے اور ڈپارچر میں کتر ایئر ویز دوہا جائے گی دو بجے چو rogue منٹ پہ جائے گی ٹھیک ہے تو جن لوگوں نے کتر جانا ہے وہ ذرا کتر ایئر ویز سے چیک کر لیں اور کتر کی ایمبیسی سے بھی چیک کرنا ہے جس ملک میں آپ نے جانا ہے اس کی ایمبیسی سے بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہم آج ہیں یا نہ آئیں اور اگر وہ کہتے ہیں آج ہیں تو پھر آپ قطر ایئر ویسے چیک کریں کہ وہ جا رہی آئے دو بجے دو چالیس پہ تو کیا دو بچ کے چوبیس منٹ پہ جائے گی تو کیا آپ کو وہ لے کے جا سکتی ہے کہ نہیں لے کے جا سکتی اپنے شہر میں جو بھی قطر کا آئیٹ آفیس ہے اس کو آپ نے کال کر کے پوچھنا ہے اور اس کے علاوہ اسلامباد میں قطر کی امبیسی ہے اسے آپ نے قطر کا پوچھنا کہ آج ہیں یا نہ آئیں تو دوستو یہ اپکی نیوز تھی ہیں ایباوٹ جہازوں کی اس کے علاوہ ہمارا ایک اور نیا بولیٹن ایڈ ہو چکا ہے جس میں کہ ہم تمام بڑی ائر لائنز اور اس میں جو بھی آپ لوگ ہمیں کومنٹ کرتے ہیں جس میں کہ آپ نے کومنٹ کیا کہ جہاں پہ ہم ساری ائر لائنز کر رہے ہیں اس میں میلینڈو، لفتانزا، سعودی ائر لائنز اور ائر چائنا کے بارے میں بھی آج ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ ان کی کیا اپ ڈیٹس ہیں تو باقی جو ہم روز بتاتے ہیں ان میں ہیں گلف ائر، بہرین ائر، سعودی ائر میلینڈو، ائر بلو، فلائی ناس، اومان، ترکیش ایتھوپیا ائر، تھائی ائر اور اتحاد ائر فلائی دوبئی، ائر اریبیا ایمریٹس اور قطر ائر ویز یہ ہم لوگ ڈیلی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے نیا بولیٹن شروع کیا ہے وہ آج انشاءاللہ وہ بھی آج اس کو بھی ریلیس کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے رمضان کی روزوں میں ایکسپو نیوز کی ٹیم جن جن ممالک میں ہیں ان کے لئے دعا کیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات